بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم شہر اکدار اسلامباد سے محمد اکرام عابد آپ کا میزوان آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور قومی اسمبلی میں آج منی بجل پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوقت ترین سہم کر رہ گئی اپوزیشن نے شدید ہنگام آرائی کی منی بجل کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دیتی اور ان کے سامنے اپوزیشن ارکان جمع ہو گئے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ شوقت ترین سہم کر رہ گئے تھے اور پورے اجلاس کی کاروائی کے دوران انتہائی خموشی سے اپنی نشیس پر بیٹھے رہے اب اس کی تفصیلات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں منی بجل پیش کر دیا گیا ہے اور یہ ایک ٹیکسوں کی بھرمار ہے اپوزیشن نے الزام آیت کیا ہے کہ آئین کے متصادم آرڈیننس کے تحت یہ بل لائے گیا ہے اور وہ ایسا آرڈیننس جو تحلیل ہو چکا ہے جو اپنی مدد پوری کر چکا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ نہیں لائے جا سکتا کیونکہ جو آرڈیننس ایک بات تحلیل ہو جائے اپنی مدد پوری کر لے اٹھارویں ترمیم کے تحت وہ آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکتا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواتین ارکان میں تصادم ہوا خواتین ارکان الہج پڑی خواتین ارکان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی قومی اسمبلی میں آئی ایم ایف نامنظور منی بجٹ نامنظور پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم کے خلاف نعرے لگائے گئے جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے وزیر خزانہ شوکت ترین کو فلور دیا گیا کہ وہ منی بجٹ دو ہزار اکیس بائیس زمنی اسے زمنی بجٹ کہا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کرے اپوزیشن ارکان نے پلیکارز لہرا دیئے پلیکارز میں مہنگائی بیروزگاری بد امنی اور شدید ترین تنقید کی گئی تھی آئی ایم ایف پر اپوزیشن ارکان نے زمنی بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں پھینک دی اپوزیشن ارکان نارے لگاتے ہوئے اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے اور اسپیکر پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ غیر آئینی طریقے سے یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے اس دوران بعض ارکان وزیر خزانہ شوکت ترین کی نشست کی طرف بھی چلے گئے تھے ان میں بعض خواتین ارکان بھی شامل تھی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین سہم کر رہ گئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے گزشتہ بجٹ اجلاس میں جیسے ہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تقریر کی تھی حکومت کی طرف سے ان پر حملہ کر دیا گیا تھا یہ تلخ یادیں یہ تلخ تاریخ یہ تلخ ریکارڈ اپوزیشن نشستوں کے حوالے سے موجود ہے نہ صرف اپوزیشن لیڈر پر حملہ کیا گیا بلکہ برقاعدہ طور پر ان پر بجٹ کی بھاری برکم کتابیں اچھال دی گئی تھی جو ان کو جا لگی تھی اور ارکان ایک دوسرے کی طرف مارنے کے لیے لپکے تھے آج ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن ارکان شاید بجٹ کے اجلاس کے حوالے سے وہ جو صورتحال تھی ان کے ذہن میں ابھی تک تازہ تھی بجٹ کے اجلاس کی زمنی بجٹ کے موقع پر اپوزیشن جماعتیں وزیر خزانہ شوکر ترین کی طرف جا نکلی شاگوستہ جمانی اور غزالہ پی ٹی آئی کی ایمینی ہیں ان کے درمیان ترخ کلامی ہوئی اور الزام آیت کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر تشدد کیا گیا ہے یہ فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی نے کرنا ہے کہ کس خاتون نے کس پر جو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران حملہ آور ہوئی ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خاجم محمد آسف اور سابق وزیراعظم پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما راجہ پرویز شرف اور متحدہ مجلس عمل کے رہنما اسد محمود نے کئی آئینی سوالات زمنی بجٹ کے حوالے سے اٹھائی ہیں تینوں رہنماوں کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا پاکستان کو اور دیگر جو زمنی بجٹ میں جو ٹیکسس لائے جا رہے ہیں اس کو آرڈینیس کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی تھی آرڈینیس نافذ العمل ہو گیا تھا آرڈینیس نے اپنی مدد پوری کی آرڈینیس تحلیر ہو گیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زائد المیاد آرڈینیس کے تحت قانون سازی نہیں ہو سکتی خاجہ آسف نے سوالات اٹھائے دیگر ارکان نے سوالات اٹھائے وزیر منصوب بندی و ترقی اسد امر نے اگرچہ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان جا رہنماوں کی جو حکومت پر تنقید تھی برائے راز اس کے حوالے سے تو جوابات دیئے لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ آرڈینیس جو تحلیل ہو جائے زائد المیاد ہو جائے منصوب ہو جائے اس آرڈینیس کو کسی بل کے صورت میں کیسے لائے جا سکتا ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ اٹھاروی ترمی میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا آرڈینیس جو تحلیل ہو جائے اور جو منصوب ہو جائے اور جو نافذ العمل نہ ہو سکے جس کے تحت قانون نہ بن سکے تو اس کو دوبارہ اس معاملے کو نہیں لائے جا سکتا کیونکہ پارلیمنٹ نے اس آرڈینیس سے اتفاق نہیں کیا تھا اب سپیکر کومی اسمبلی نے اس بل کے حوالے سے یہ رولنگ جاری کی ہے کہ یہ بل زمنی بل زمنی مالیاتی بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو نہیں جائے گا اور اہوان میں اس پر بحث ہوگی اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اہوان میں پہلی خاند کی ہوگی دوسری خاند کی ہوگی اور تیسری خاند کی ہوگی پہلی خاند کی میں اوپن بحث ہوتی ہے بجٹ پر دوسری خاند کی میں سینیٹا پاکستان کی سفارشاہت آتی ہیں ترامیم آتی ہیں تیسری خاند کی میں تمام طرح جتنے بھی شکے ہیں ان کے بارے میں اہوان میں رائش عماری کی جاتی ہے سینیٹا پاکستان کا یہ اختیار ہے وہ چودہ دنوں میں سفارشاہت مرتب کر کے یہاں ارسال کر سکتا ہے اب زمنی بجٹ جس پر نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ پارلیمنٹ گیلریوں اور دیگر مقامات پر جرسوں میں اور دیگر عوامی فورمز پر دیگر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپوزیشن جہاں ان کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا بلکہ کئی بعض غیر جانبدار آئینی اور قانونی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمنی بجٹ اگر اس آرڈیننس کی تحت لائے جا رہا ہے جو آرڈیننس سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے کسی حد تک اختیار میں دینے کی کوشش کی جاری ہے تو اس طرح کے قانون نہیں آسکتا کہ پارلیمنٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا اور وہ آرڈیننس نافذ اور عمل نہیں رہ سکا تھا خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ آہ سولہ دسمبر انیس سے کتر کو پاکستان نے دفاعی طور پر سرنڈر کیا تھا بنگلہ دیش ہم سے مشرق پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تھا اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی معاشی اور اقتصادی طور پر سرنڈر کیا گیا ہے انہوں نے اس کو اس معاملے کو سانیہ مشرق پاکستان سے منسلک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی ازادی اور خودمختاری کے حوالے سے سرنڈر کیا گیا ہے اور پاکستان کو ایسٹ کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے راجہ پرویزہ شرف نے کہا کہ انتخابات آئیں گے آپ جب عوام میں جائیں گے آپ کے گروبانوں میں عوام کا ہاتھ ہوگا آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے اسد محمود نے بھی یہ کہا کہ خیبر پختنخواہ کے بلدیات انتخابات میں مہنگائی کا خمیازہ آپ بھگت چکے ہیں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو برائے راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ متنازع بن رہے ہیں آپ نے پہلے بھی حکومت کو ریلیف دینے کے لیے اس طرح کے راستے دیئے آپ غیرائنی طور پر حکومت کو ریلیف دے رہے ہیں راجہ پرویز اشرف نے یہاں تک کہہ دیا کہ سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر صاحب آپ متنازع ہو چکے ہیں اب آپ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے یعنی آج سپیکر اسدکیسر کو یہ آگاہ کر دیا گیا ہے آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جارہی ہے جہاں آپوزیشن نے شدید اتجاج کیا پلیڈ کارز لے را دیتے اور تمام اپوزیشن جماعتیں متحد تھیں ہمیں یگ جا نظر آئی وہاں ہمیں ایوان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نظر نہیں آئے ہمیں ایوان میں وزیراعظم عمران خان نظر نہیں آئے ہمیں پاکستان پیپس پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نظر نہیں آئے ہمیں ایوان میں سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نظر نہیں آئے ہمیں ایوان میں سابق صدر اور پاکستان پیپس پارٹی کے سرکردار بزرگ رینما آصف الزرداری نظر نہیں آئے ہمیں کئی سرکردہ ارکان ایوان میں نظر نہیں آئے آج ایک سو پیٹالی سے زیادہ ارکان حکومت کے ایوان میں موجود تھے لیکن رائے شماری کروائی گئی تھی اپوزیشن جماعتوں نے کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ غیرائنی کاروائی ہے تو جیسی رائے شماری کروائی گئی تو اپوزیشن جماعتوں نے اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور اپوزیشن ارکان اپنے نشستوں پر بیٹھ گئے تین ارکان غلطی سے اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے ایک سو پیٹالیس ارکان نے جو دیگر قرار دادی آئیں تھی ان کی حمیت کی جو حکومتی ارکان تھے اور جو غلطی سے تین ارکان کھڑے ہو گئے تھے اپوزیشن کے ان کو شمار کر لیا گیا لیکن اپوزیشن جماعتوں نے آج کی کاروائی کو غیرائنی قرار دیتے ہوئے اس کاروائی میں حصہ نہیں لیا جو آج نئی بات ہوئی ہے ہم نے پہلی بار یہ دیکھا کہ قومی اسمبلی میں شوکت ترین جب اپوزیشن جماعتوں کی ہنگام آرائی شور شرابہ ہوا تو وہ سہم کر رہ گئے تھے شاہ محمد قریشی نے اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے نکتہ اترازات کی جواب دینے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی شاہ محمد قریشی اپنے نیشے سے کھڑے ہوئے وزیر خارجہ تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کورم کورم کا شور مچا دیا گیا اور برجیس طائر نے کورم کی نشان دے کر دی تھی اسپیکر قومی اسمبلی نے کورم کے حوالے سے گنتے کروانے کی وجہ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ تک ملتوی کر دیا لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ آج حکومتی ارکان کو ایوان میں جمع کرنے کے لیے کسی نے سہولت کاری کی ہے خاجہ آصف نے بین السطور اس کی نشان دے بھی کر دی تھی کہ سہولت کاری کے بغیر حکومتی ارکان کو متحد جمع نہیں کیا جا سکے گا آج وزیراعظم کی صدارت میں پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس بھی ہوا لیکن وزیراعظم ایوان میں نہیں آئے متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے بڑا شور شرابہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے تحفظات ہیں ان کے خطشات ہیں لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں شامل حکومتی اتحادی جماعتیں پرانی تنخواہ پر کام کرتی رہیں گی کچھ اپنے مطالبات کسی حد تک انفرادی طور پر اپنے مطالبات تسلیم شاید کروالیے گئے ہوں لیکن کوئی بڑا مطالبہ اتحادی جماعتوں کے جانب سے حکومت سے تسلیم نہیں کروائے گیا ہے اور حکومتی جماعتیں پرانی ترخواہ پر کام کرتی رہیں گی لگتا یہ ہی ہے کہ کوئی سہولتکار درمیان میں آیا ہے اور تمام کو امادہ کر دیا ہے کہ جاؤ اور قومی اسمبلی کا اجلاس میں شریک ہو جائیں آپ سینٹ قومی اسمبلی میں زمنی بجٹ کے حوالے سے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب و روپے کے ٹیکسوں کی نئی بھرمار ہو جائے گی کئی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے خیبر پختنخواہ میں بلدیاتی انتخابات پاکستان تحریک انصاف شکست گھا چکی ہے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے مطابع عمامی مفاد کے خلاف کیوں قانون سازی پر حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ کون سی طاقتیں ہیں وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مہنگائی کے حوالے سے اور جو ٹیکسوں کے بھرمار کے حوالے سے اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور تھا کہ انہوں نے عوام کی فیلاو بہبود کے لیے اقدامات کرنے دی چوک پر وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا وہی وزیراعظم کئی بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں بلکہ اب تو آئی ایم ایف کے کہنے پر آئی ایم ایف کے دواب پر پاکستان کے مالیاتی بل میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے جو جس شخص کے انتخاب کیا گیا ہے وہ شوکت ترین ہیں اور شوکت ترین کے ذریعے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس معیشت کو مالیاتی اداروں کے گریوی رکھا جا رہا ہے آنے والے دلوں میں ہم آپ کو اس زمنی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے لیکن ہر حلقے کی جانب سے تشویش کے ادار کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں یا تو پاکستان میں ان طاقتوں اور قوتوں کا دباؤ ہے جو سب سے زیادہ بجٹ استعمال کرتی ہیں اور آپ جبکہ مالیاتی طور پر آمدن آمدن کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں تو ان کے بجٹ اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں شاید ان قوتوں اور طاقتوں کا دباؤ ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے ڈیل کر لی جائے آئی ایم ایف کے ذریعے مہایدہ کر لی جائے لیکن عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور دیگر صوبوں میں مہنگائی کے استطفال میں کس طرح بلدیاتی میدان میں اترتی ہے شکریہ